بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں رویس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیلی سے ہوں گے تو ناظرین اگرام جیسا کہ ہم نے پریویس ریکچر میں پڑھا تھا پریزن سپل ٹینس جی ہاں پریزن سپل ٹینس کی ہم نے ریپیٹڈ ایکشن کیا تھا اس کی کچھ ایزیمبرز کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ سب توجہ سے اس کو سنیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو پریز آپ اسے اس میں کمیٹس بھی کیجئے گا تاکہ میں اور سٹرگر کروں اور اچھی ویڈیو بنا کی کوشش کروں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اچھا میں آپ کو اس کی تھوڑی انٹرو بتاؤں آپ کو کہ فیلنگز جو ہماری خوائش ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں بسکر یہ ہوتا ہے چاہنا فیلنگز میں چاہنا اور یہ آتا ہے پریزن سپل کے اندر پریزن میں بھی آتا ہے پاس میں بھی آتا ہے فیچر میں بھی آتا ہے لیکن ابھی یہ میں جو آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے میرا ٹاپک ہے پریزن میں فیلنگز چاہتا ہوں جیسے اسیمپلز کے طور پر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تو میں انجینئر بننا چاہتا ہوں ابھی ہمیں آپ کو یہ میں آپ کو لگاؤ کہ وانا کیوں بولنا ہوں وانا بسکر اس کی شورٹ کیس ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اسے وانا بھی بول سکتے ہیں اور وان ٹو بھی بول سکتے ہیں میں بھی آپ کو انشاءاللہ پورا یہ بتاتا ہوں تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں چلتے ہیں اب اپنی سیگمنٹ کی جانب تو ناظرین اکرام یہ ہے فیلنگز جی ہاں یہ پیزرن کی فیلنگز ہے تو آئے ہم تھوڑا اس میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیفائنس کی ڈیفیلیشن یہ ہے کہ اٹھ ٹاک آباؤٹ ڈیزائن میں اس کے جو آپ کی خواہش ہو اس کو ہم اس میں یوز کرتے ہیں اسٹمال کرتے ہیں اور اس کا جو فارمولا ہے یہ ریکھیں اس کا فارمولا ہے سبجیکٹ پلس وان ٹو پلس آبجیکٹ اور اس میں ہمیشہ ورک کی فرس فارم آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر شوٹ کیس میں کریں اگر شوٹ میں اس کو ہم کریں تو یہ کہلاتا ہے سبجیکٹ پلس وانہ پلس آبجیکٹ یہ دونوں سے فارمولا ہے ہم دونوں ہی طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کی فر ازیمپلس ہم دیکھتے ہیں کس کی ازیمپلس ہیں کیا آئے چلتے ہیں ہم ازیمپلس کے جانب یہ اس کی ازیمپلس ہے نمبر ون میں انجینئر بننا چاہتا ہوں دیکھیں کہ اس میں کیا آرہی ہے اس میں آپ سینس دیکھیں سینس لاس ورڈ کیا یوز ہو رہے ہیں کہ چاہتا ہوں تو جس کے لاس میں چاہتا ہو تو وہ آتا ہے فیلنگز میں یہاں لکھ بھی دیتا آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں یہ فیلنگز ہیں اور یہاں ہم لکھیں گے فیلنگز میں چاہتا ہوں چاہنا اس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگز کا چاہنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے ہیں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ اس کی خوائش ہے نا کہ چار ہے وہ اس کی فیلنگز ہے کہ وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کی انگلش کیا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں اور اگر ہم اس کو شورٹ کیس میں کریں تو اس کے کیا استعمال ہوگا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں دیکھیں خوائش دونوں صحیح ہیں چاہے وہ وان ٹو آئے یا وہ وان آئے وان آ شورٹ ورڈ سے اور اچھا بھی لگتا ہے بولنے میں کہ وان ٹو پرانا ہو چکا ہے تو اس کے بعد ایک اور اس کی سیمپل سے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ لکھی ہوئے ہیں کہ وہ اسکول جانا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین جانے نہیں دیتے ہیں تو اس کی ہم امیج بنائیں گے اس کے پیرنس جانے نہیں دیتے ہیں دیکھیں اس کے پیرنس جانے نہیں دیتے ہیں یہ کون سا سائنس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پریزن میں جانے نہیں دیتے ہیں تو اس میں دو یا دس کا ایڈ ہوتا ہے اگر یہ ہی میں ہے یا ہی میں ہے تو اس کے ساتھ ڈاز نوٹ یوز ہوگا اور اگر ہم اس کے لاس میں جائیں تو لاس میں یہ رکھا ہوا ہے وہ انگلیج بولنا چاہتا ہے لیکن وہ بولنے سے ڈرتا ہے یا میں بولنے سے ڈرتا ہوں تو اس کی انگلیج ہوگی تو ناظرین اکرام یہ اس کی فیلنگز تھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے فیلنگز ویڈ ڈبر سبجیکٹ تو انشاءاللہ اس پہ چلتے ہیں فیلنگز ویڈ ڈبر سبجیکٹ تو خواہ جی مزاد یہ ہے کہ فیلنگز ویڈ ڈبر سبجیکٹ دیکھیں اس کی منز بلکل سیم ہے فیلنگز مطب چاہنا اور اس کی جیفنیشن بھی بلکل وہی ہے اور اس کے بعد اس کا جو فارمولا ہے اس میں تھوڑی بہت ڈفرینڈ ہے تھوڑا ڈفرینڈ اس میں اس کا فارمولا یہ ہے کہ سبجیکٹ پلس وانٹ پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس اوبجیکٹ اور جب ہم اس کو وانہ میں کریں گے شورٹ کیس میں تو سبجیکٹ پلس وانہ پلس سبجیکٹ پلس اوبجیکٹ تو تھوڑا بہت ڈفرینڈ ہے اور اس کی فارمولز کہ میں اس کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی زیمبلز ہے میں اس کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں تو اس میں ہم کریں گے I want him to become انجینئر اور اگر ہم اس کو شورٹ کیس میں کریں تو شورٹ کیس میں بالکل سیم ہے I wanna him become انجینئر میں اس کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں اور اگر ہم اس کی جیسری زیمبلز دے گے کہ وہ اس کو ماننا چاہتا ہے اس کی انگلیش ہے he want him to beat وہ اس کو ماننا چاہتا ہے اور last minute example اس کی بنائی ہے کہ میں اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہوں اس کی انگلیش ہوگی I wanna him to embarrass شرمندہ کرنا مطلب embrace تو خفج مزدر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایزی ہے ہم اگر فیلنکس بھی کریں تو فیلنکس میں کیا ہوگا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں I want to become an engineer اور میں اس کو انجینئر بننا چاہتا ہوں تو I want him to become an engineer تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سیم ہیں تھوڑا بہت ڈیفرینڈ ہے اور وہ اس کو سمجھنے کی تھوڑی بہت ضرورت ہے تو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اور یہ آپ کے لئے information like ویڈیو ہو تو اگر خواتین وزاد آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور سے like اور subscribe کر لیں اور تاکہ پھنی سب کمیل سے ضرور اس میں ڈالیں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو بنانے کوشش کروں اور اچھا آپ سب کو سمجھانے کوشش کروں تو آپ اپنے host عبدالباد